السلام علیکم دی صاحب میں ہوتی ایک سید ہاندان سے ہوں کافی عرصے سے ایک سوار میرے دماغ میں ہے جس کا مجھے کہیں اسے جواب نہیں مل رہا آپ کو ابھی دیکھا تو آپ کافی بڑے لکھے ہیں علم والے ہوں کہتے ہیں سوار کا جواب علم والے بہت اچھا دے سکتے ہیں جو کچھ میرے پاس ہے انشاءاللہ جس سوال کیا جاتا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ موکل کیا ہوتا ہے؟ اور ایک انسان کے ساتھ کتنے موکل ہوتے ہیں؟ اور کیا موکل اور جنات اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ ہاں اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ عملیات سے تعلق رکھتی ہیں یہ چیزیں تو اصل میں جو انسان عبادت کرتا ہے اس سے ایک روحانی سی مخلوق پیدا ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ عرصار کے اردگرد رہتی ہے اور اگر اس کو بعض لوگ کچھ اس لیے اپناتے ہیں کہ تاکہ ہم کچھ حاصل کر لیں کچھ غیب کا علم ہمیں مل جائے وہاں کیا ہو رہا ہے ہم دو منٹ میں پتہ کر لیں تو یہ عامل حضرات جو ہیں یہ کوشش کرتے ہیں تو اصل میں غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یا وہ اللہ کا مقبول جسے اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کے سلے میں اور تقوی اور طہارت کے سلے میں جو غیب اپنی طرف سے عطا فرمائے یا وہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے جس نے جو غیب دیتا ہے یہ جنات وغیرہ کوئی غیب نہیں جانتے یہ اس وجہ سے ان کو قریب کرتے ہیں تو یہ الٹا ان کو فساتے فساتے خود پاگل ہو جاتے ہیں تو ایسے چیزیں موکلات سے اور ان چیزیں سے گریز کرنا چاہیے ہمارے پاس گولڑا شریف میں اتنے لوگ آتے ہیں کہ جو موکل پھر غذا مانگتے ہیں اتنی لاکھ دفعہ دروش شریف پڑھو اتنی لاکھ دفعہ اب کہاں انسان پڑھ سکتا ہے وہ پھر جناب ڈراؤنی شکلیں بنا کر انسان کو کھانے آتے ہیں پھر لوگ پاگل ہو کر ہمارے پاس آتے ہیں ہم کہہے ہیں اور وظیفے پڑھو پاگل ہو اللہ نے نماز فرض کی ہے پانچ نمازیں پڑھو روزہ رکھو جو رسول اللہ نے سادہ تعلیم آپ کو دی ہے آپ الجن میں کیوں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں رسول اللہ نے انسان کو اتنا لادہ نہیں ہے کہ آپ یہ بھی کریں وہ بھی کریں جتنے آج کال یہ دم درود والے اور مشایخ اور یہ حضرات جتنے بتاتے ہیں آپ رسول اللہ کی طرف سے آپ صحابہ کی صیرت کو دیکھیں کہ رسول اللہ نے اتنے وظائف بتائے رسول اللہ نے اتنی جمیلوں میں انسان کو ڈالا حضور نے تو صاف اپنا عمل جو صحابہ سے منقول ہے تو ان جنات کے اور ان موکلوں کے چکر میں نہ آئیں یہ اللہ تعالیٰ بچائے سر سیدھی حضور کی تقلید کریں اور آپ کے ارشاد